بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فتنوں کا دور ہے اور ہر طرف سے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے دجال کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کی آمد سے پہلے کے سال دھوکے اور فریب کے ہوں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں حقیقہ ٹی وی کوشش کرتا ہے ہمیشہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے اللہ سے مذہب بھی ہمیشہ طلب کی جاتی ہے حقیقہ ٹی وی آپ کو جس فتنے سے آگاہ کر رہا ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا راہ ہے ہمارے ساتھ حال ہی میں فیس بک سے لے کر ٹوٹر انسٹراغرام سمیت پوری دنیا کے اندر ایک ٹرنڈ چل رہا ہے یہ ٹرنڈ ہے ٹین یئرز چیلنج جس میں آپ اپنی پرانی دس سال پہلے کی تصویر لگاتے ہیں اور ساتھ میں بالکل حال ہی کی نئی تصویر لگاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ دس سال پہلے آپ کیسے لگتے تھے اور آج دس سال بعد آپ کیسے نظر آتے ہیں دنیا بھر میں عام لوگوں سے لے کر مشہور لوگ سلیبرٹیز ہر کسی نے اس میں حصہ لیا کیا واقعی یہ اتنا سادہ ہے اور اتنا آسان ہے جیسے نظر آ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے انسان کے لیے اس فتنے کے دور میں ایک توفہ ہے کہ آپ جمعہ کو آپ جمعہ والے دن سورہ کحف کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آپ کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور اس فتنے کو سمجھنے میں مدد بھی دیتا ہے جہاں پر یہ فتنہ ہوگا آپ اس کو سمجھ جائیں گے آپ کے اوپر حقیقت اس کی آشکار ہو جائے گی حقیقت ٹی وی نے الحمدللہ پاکستان میں سب سے پہلے آپ کو ایکانومیس میکزین کے کور پیج کے پیچھے چھپی اصلیت بتائی تھی چلیے ذرا دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں اس میکزین کے کور پر دیکھئے ایک سمبل بنا ہوا تھا چونکہ تمام سمبلس الٹے بنے ہوئے تھے تو ہم ایک کام کرتے ہیں ہم اس میکزین کے کور کو سیدھا کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھئے اس میں کیا لکھا نظر آ رہا ہے فیشل ریکنیشن آپ اس کو ذہن میں رکھئے گا کہ یہ کیا چیز تھا انہوں نے پریڈکشن کی تھی اس کے بارے میں اب آپ کو نظر آئے گا یہ جو کہا تھا انہوں نے اب یہ پورا ہو رہا ہے یہ جو آپ کو فیس بک سے شروع کیا ہوا چیلنج نظر آیا ہے دس سال پرانی تصویر لگاؤ اور ساتھ نہیں لگاؤ ہیش ٹریک کے ساتھ یہ ایک انتہائی گھناؤنی سازش ہے جو دو ہزار انیس میں ہونی تھی اور اب پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ چکی ہے خفیہ طور پر دنیا کو چلانے والے تنظیموں نے جو پوری دنیا کا نظام چلاتے ہیں انہوں نے ایک آرٹی فیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی مدد سے فیشل ریکنیشن الگوریتم تیار کرنا تھا جس کے لیے ان کو ڈیٹا چاہیے تھا اب انہوں نے اس الگوریتم کے لیے پوری دنیا کے اندر ایک کھیل متعارف کروا دیا ٹین یئرز چیلنج اب اسے ہو کیا رہا ہے اسے ہو یہ رہا کہ ساری دنیا کے لوگ اپنی پرانی اور نئی تصویر کو ایک ساتھ ہیش ٹیک کے ذریعے لارے ہیں جس کے ذریعے الگوریتم کے اندر سارا ڈیٹا چلا گیا ہے اور اب وہ الگوریتم کی مدد سے ایسی ٹیکنالوجی بنائیں گے جو انسانوں کے خلاف آنے والے وقت میں استعمال ہوگی بظاہر تو آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے آپ کے بارے میں کسی کے بارے میں مستقبل میں بتا دیا جائے گا کہ فلا بندہ آنے والے وقت میں کیسا دکھے گا اور یہ تمام معاملات پورے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فیس بک کے پاس تو ڈیٹا پہلے سے موجود بھی ہے یعنی کسی نے اپنی پرانی تصویر کئی سال پہلے اپلوٹ کی تھی اور اب بھی اس کے بس ڈیٹا موجود ہے تو دیکھیں یہ ایک کراب ڈیٹا ہے اب اس الگوریتم کے لیے ان کے پاس انتہائی مشکل ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک ہیش ٹیک مطارف کروایا کہ اب آپ دونوں تصویریں ساتھ لگاتے ہیں تو ان کو اس الگوریتم تیار کرنے میں آسانی ہو چکی ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ دھڑا دھڑ خود ڈیٹا انٹر کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں اسے الگوریتم تیار کرنے میں اس کو ٹرین کرنے میں بہت زیادہ ان کو آسانی ہوگی اس ڈیٹا کو یہ آنے والے وقت میں کس طرح تیار کریں گے اور خطرناک طریقے سے استعمال کریں گے اس کو سمجھ لیں کیمرج انالیٹیکا کا حال ہی میں بدترین سکینڈل آیا تھا کہ کیسے انہوں نے ٹرم کے الیکشن کے لیے کھیل کھیلا فیس بک سے انہوں نے ڈیٹا اٹھایا کہ جو لوگ پسند کرتے تھے ان کی سوچ کو بدلنے کے لیے مریم نواز کا جب سکینڈل سامنے آیا کہ انہوں نے عربوں روپیہ دیا کیمرج انالیٹیکا کو پہنچایا ان لوگوں کا ڈیٹا پروائیڈ کیا جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل تھے جنہوں نے لیپٹوپ لیے تھے اب ان کے فون نمبر ڈیٹا کی مدد سے ان کو ٹریس کیا گیا اور خاص طور پر ان کو ایسی پوسٹ دکھائیں گے جو فوج کے خلاف تھی جو آئی ایس آئی کے خلاف تھی جو عمران خان کے خلاف تھی ان لوگوں کو پوسٹ پہنچائی گئی خاص پوسٹ جنہوں نے لیپٹوپ لیے تھے اور ان کے فیس بک کے اندر موجود جتنے بھی فرنڈز سے ان تک بھی پہنچائے گئے یہ پوری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام کھیل کھیلا گیا اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ جو اب ڈیٹا ہی کٹھا کرے اس کے بعد انہوں نے کیا کچھ بنانا ہے حال ہی میں حقیقت ٹی وی نے آپ کو مختلف فتنوں سے آگاہ کیا تھا کہ چائنہ کے اندر انہوں نے بچوں کے یونی فارم میں چپ لگا دی جسے اب یہ بچوں کو ہرجے کا ٹریک کر سکتے ہیں ایک بات یاد رکھی کہ دجال کے دھوکے کی سب سے خطہناک چیز ہوتی یہ آپ کو بڑا اچھا بن کے نظر آتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو حقیقت ٹی وی نے حال ہی میں بتایا تھا کہ امریکہ کے اندر چپ لگا دی گئی ہے لوگوں کے ہاتھوں کے اندر لوگوں کے جسپ کے اندر ایک چپ ڈالیں جو آپ کا ڈرابنگ لائسنس ہوگا آپ کا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ ساری چیزیں یہی ہوں گی آپ کہیں بھی جا کر اس کو سکین کر رہیں گے تو آپ کا معاملہ ہو جائے گا اس کے علاوہ حال ہی ہے حقیقت ٹی وی نے آپ کو بتایا تھا کہ راجمہ چاول ایک بھارتی فلم ڈراما ہے جس کے اندر لڑکی کی گردن پر ایک بار کوڈ تھا یہ بسیکلی مارک آف دا بیسٹس کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر بائبل میں موجود ہے لیکن اسلام میں اس کو بہترین طریقے سے بتایا گیا ہے دجال کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا اب بسیکلی یہ ایک کوڈ ہے یہ انہوں نے ماتے پر آج سا آج سا لے کر آنا ہے دی ایکانومیس میکزین کی ایک اور پیشنگوئی انہوں نے پوری کیا اور اس دفعہ دنیا کو پاگل بنایا ہے پورا ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے الگوریتم کو ٹرین کرنا تھا اب آنے والے سالوں میں اس ڈیٹے کو یہ کس طرح خطرناک طریقے سے استعمال کریں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں